جیسے کہ ہم نے پاکیج میں دیکھا پنان شلٹر ہوم کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہیں جمیل یوسف صاحب اور عزمہ نورانی صاحب اسلام علیکم آپ دونوں فاؤنڈنگ ٹرسٹیز ہیں پنان شلٹر ہوم کے بچہ آتی ہوں آپ لوگ اپنی زبان سے ذرا خود بتائیے شلٹر ہوم کے حوالے سے کس طریقے سے کام ہوتا ہے کتنے نمبر اف جسے کہلیں وکٹمز ہیں وہاں پہ اور کس طریقے سے ان لوگ کی ہلپ ہو رہی ہے پنان شلٹر ہوم کے قیام کو بائیس سال ہو گئے ہیں اور یہ کافی لمبا عرصہ ہے کہ ایک پرائیوٹ شلٹر شروع ہوا تھا اس کے چند سال بعد وہ ایک پابلک پرائیوٹ پارٹرشپ میں چل گیا دوہزار ساتھ میں اور دوہزار ساتھ میں ہمارا قیام اب دارال امان میں ہے جو کہ گورنمنٹ کا شلٹر ہے اور وہاں پر اب یہ ہے کہ ہم پہلے تو ہم صرف ان خواتین کو دیکھ رہے تھے جو ہمارے پاس ڈریکٹلی آتی تھی لیکن اس ایم ایو کے بعد پرائیوٹ پرائیوٹ پارٹرشپ کے بعد ہم وہ سارے کورٹ کیسز بھی لیتے ہیں جو دارال امان میں کورٹ کے ذریعے خواتین آتی تھی تو اس کا مطلب ہمارا جو کام ہے دگنا ہو گیا ہے جو پہلے کے مقابلے میں تو پنہا میں تقریباً میں سمجھتی ہوں ہر سال چار ہزار سے قریب آٹیں آتی ہیں اور چار ہزار آتی ہوں یا نہیں چار سو کے قریب آرتیں آتی ہیں تو جو وہاں جو رہتی ہیں آتی ہیں انٹر کرتی ہیں ایڈوائز لینے تو بہت آ جاتے ہیں بٹ جو ہمیں بس ریسیڈنٹس بنتی ہیں جو ٹرن اوور ہوتا ہے تقریباً انہوں کو وہ تقریباً ٹرہ ہنڈرڈ ہوتا ہے پر یار کے ساب سے چار سے پانچ سو ہو جاتی ہیں اور کچھ ٹیمپری ٹیشلٹر ہے کچھ چند دن رہتی ہیں کچھ چند مہینے رہتی ہیں کچھ سال بھی رہتی ہیں ڈیپینڈز اپون دے ڈیس ٹو کیس ہے نا ہر چیز اسے ساب سے ہوتی ہے سہی سہی اچھا کوٹ سے جب ہمارے پاس خواتین آتی ہیں تو کیسے کیسے ہمومن کیسز ہوتے ہیں یہ میں آپ کو ایک چیز کوٹ کا بتا دوں جو دار و لما جتنے ہیں نا اس کو وہ پہلے کوٹس جو ہیں ایک سب جیل کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے جو بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے مائن پہ لیڈیز کے ہماری جو چیپ پسنے جسیس ماجدہ ریزوی نے جسیس کو بلایا جسیس کو بلایا وہ آئیں شلٹر میں آیا ہے انہوں نے انٹریکٹ کیا وکٹس کے ساتھ تو ان کا امیج بھی کھلا کہ یس یہ پریزنرز نہیں ہیں آئیں ضرور ہیں جالی ایف آئرز بھی کٹی ہیں ان کے خلاف ظاہر جہاں سے آتے ہیں گاؤں میں تو عزبند ہے یا مدر ہے پیرنس ہیں اور تنکی ہیں کہ گاؤں گوٹ سے بھی اگر آتے ہیں تو تو وہ پرانا ٹرڈیشن ہے کہ پرچا کار دو کہ زیور لے گیا یہ لے گیا ہیں ابو فلانا اپنی بچوں کے خلاف کرتے ہیں یا کاروکاری کے کیس کے ہوتے ہیں یا ریپ وکٹمز ہوتی ہیں چائل میریجز کے کیسز کے ہیں وہ کورٹ بھیجتے ہیں تو کورٹ نے دیکھا جبکہ یہ اتنا اچھا شلٹر ہے اور اس طرح سے رن کر رہے ہیں اور فلی آرگنائز سرویسز آپ کو بتائیں گی عزمہ تو ان کا ایٹیٹوڈ بھی چینج ہوا اگر یہاں سے ہم ان کو آؤٹنگ پہ بھی لے جاتے ہیں بیچ پہ بھی لے جاتے ہیں ان کو تھیٹرز بھی لے جاتے ہیں تاکہ ایک ریلاکس ایٹماسفر میں آئے تو اپنے لئے سون سکیں گے اپنا مستقبل کے لئے تو ایک اوپن ہاؤس جو نہیں پروائیٹ کرتے ہیں کارون تو بہت بنا دیتے ہیں ریپ بھی بنا دیں گے ڈومیشٹک وائلنز کے بھی بنا دیں گے سوسائٹل وائلنز کے بھی کارون بنا دیں گے بچیاں کہاں جائیں گے بلکل اگر دارو لامان سب سب جیلز کی طرح ہیں تو وہ اٹیٹوڈی وہی ہے تو گرمنٹ اور سٹیل میں نہیں خرچہ کیا وہی پیسہ ہم نے اس کو رینویٹ کیا اس وقت دوہزار ساتھ کی جو بتا رہی ہے اس وقت ہم نے ٹوینٹی ملین روپیز خارج کیے اس کو ریڈو کرنے کے لئے اور ساری فیسلٹیز پروائیٹ کرنے کے لئے صحیح صحیح اچھا فیسلٹیز کی بات ہو رہی ہے کیا کیا فیسلٹیز ہیں وہاں پر کیا کیا ایکٹیوٹیز ہیں خواتین کے لئے ایک تو جب خاتون آتی ہے ہم اس کو کبھی وہ کچھ اپنے سوائے تن پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ ہی لے کر آتی ہے نا برے حال میں آتی کبھی زخمی بھی ہوتی ہے بچے بھی آتے ہیں بچوں کے ساتھ آتی ہیں خواتین جو ان کو بھی ہم لیتے ہیں اور جیسے ہمارے ہر مہینے پندرہ سے بیس بچے بھی ہوتے ہیں اور تیس پیتے سے چالیس عورتے بھی ہوتے ہیں ہر مہینے تو اس حساب سے جب وہ آتی ہیں ہم ان کو فری کھٹ دیتے ہیں فوری طور پر کپڑوں کپڑے دیتے ہیں ان کو تاکہ وہ اپنے آپ کو صاف سترا رکھ سکیں ہمارے ہاں صفائی پر بہت زور ہے صفائی نفص ایمان ہے ہمارے ہمارے ہون کو سب کو کھا جاتا ہے آپ صاف سترا خود بھی رہیں اور شلٹر کو بھی رکھیں تو ہمارا بہت اچھا صاف سترا محول ہے اس کے اندر جہاں فری بورڈنگ اور لوجنگ کے علاوہ ہم ان کو ویقیشنل ٹریننگ دیتے ہیں ڈیفرن شعبوں میں اور اس میں ہم ان کو سلائی کڑھائی کیونکہ وہ ہی ان کے مجھے بجورٹی جو آڑتے ہیں ہمارے یہاں جو ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں وہ لوہر سرشو ایکنومک بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں تو ان کی جو سکلز ہوتی ہیں ہم انہی کو انہینس کرتے ہیں جو سلائی کڑھائی ہے آرٹس اور کرافٹس ہم کرواتے ہیں ان کی منٹل ویل بین کے لئے وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں اور وہ جو پڑکٹس بکھتے ہیں اس کے پیسے بھی ان کو دے دیتے ہیں پھر سب سے مقبول کلاس ہے وہ ہے بیوٹیشن ٹریننگ گرومنگ کلاس اس میں وہ لڑکیاں اپنے آپ کو بھی اچھا فیل کرتے ہیں جب وہ گرومنگ سیکھتے ہیں اور ایک سکل بھی سیکھ جاتی ہیں جو بہتر ہوتی ہیں ان کو بہار بھی بھی بھیجتے ہیں فردر ٹریننگ کے لئے کوکنگ کلاس ہیں پھر بھیجائے ہمیں تو ایڈوانس کلاس بھی ہوتے ہیں ان کے اور جو بیسک ہم سے کھاتے ہیں وہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں پھر انفارمل ایڈوکیشن روز صبح بچے اور دونوں کے لئے ایک ٹیچر آتی ہے جو ان کے ساتھ کلاس کرتی ہے تو جو عورت بلکل کبھی اس نے شتقلب بھی نہیں اٹھایا ہوتا ہے جب وہ ہماری شلٹر سے نکلتی ہے تو کم از کم اپنا نام لکھنا سیکھ جاتی ہے اور بیسک نمبر سیکھ جاتی ہے تو وہ شی فیلز ویری گوڈ آباوت اس سے ایک پوزیٹیو ایمیج کے ساتھ وہ جاتی ہے یہ ہمارا مقصد ہے کہ جب یہاں سے کوئی عورت جائے تو ایک پوزیٹیو ایمیج لے کر جائے اپنے بارے میں کیونکہ ماشرے نے اس کے ساتھ تشدد کیا ہوتا ہے گھر میں شہر کے ہاتھوں سسرال کے ہاتھوں فادر کے ہاتھوں بھائیوں کے ہاتھوں ہر طرف سے تشدد کے شکار ہماری عورت بن جاتی ہے اور یہاں جو بھی سکل سیکھ لیتے ہیں تو میرا ایک ڈائلوگ ہوتا ہے ہم کے ساتھ کہ بیٹھا ابھی تم پیپر بیک بنانا سیکھ گئی ہو کپڑے بنانا سیکھ گئی ہو بیوٹیشن کورسز کی ہر جگہ ہر لڑکی کو چاہے گاؤں کی ہو اس کو بیوٹیفل لگنا تو اس کا شوق ہوتا ہے تو میکا بھلے دو سو روپے لیں گی تو بریٹ ارنب اگلی ملے گا نا میں تو ان کو مزاق میں کہتا ہوں کہ پیسے کماؤ گی تو ساس بھی عزت کرے کی شوہر بھی عزت کرے کی نہیں سہی بات ہے یہ مزاق جو سیس ہے تو پھر تمہارے جو تشدد ہے نا یہ ختم ہو جائے گا بگوز آپ کے پاس اکنومک ایمپاورمنٹ آئے گا سارا کنسٹریشن جو عزت کرے ہیں اس اکنومک ایمپاورمنٹ بلکل جب وہ جاتی ہیں جو اچھی ہو جاتی ہیں ٹریننگ لے لیتی ہیں ایڈوانس بھی تم ان کو ایک بیسک وہ بھی دیتے ہیں بیٹرشن کٹ بھی دیتے ہیں جس میں پورے ڈریسنگ ٹیبل ہوتی ہے اور ایک کٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر سے بھی جا کر اپنا کام شروع کر سکتی ہے جو سلائی میں ماہر ہوتی ہے اس کو سلائی مشین لے دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم لڑکیوں کو انکاریش کرتے ہیں جو انہوں نے جو انہوں نے بکاتے ہیں بلکل تاکہ وہ خود مختار بنیں اور سوچیں اپنے آپ پر اعتماد کریں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑ جیسے انہوں نے کہا ہے اگر اکنومکلی وہ سلس سفیشن ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ اگر پیسے قیمائیں گے ان کو خود کو اچھا لگے گا پیپر بیکس نیوز پیپر خرید کے بیکس شب کا خود دے سکتی ہے نہ کسی کی موتاجی ہے نہ کچھ بلکل اس کا انکام آ سکتا ہے آنام سے جیم ہے ہماریا بہت اچھا سا وہ ہم ایک ڈونر کے ثرو فنڈنگ سے ملاتا تو مطلب ہم ہم ہی ان سے مانگا تھا کیونکہ ہم خود ہی خیال ہے ان کو تھا جمیل صاحب کا آئیڈیا کہ جیم ہونا چاہیے جہاں لڑکیاں شوڈ فیٹ وائل دے رہن آتی بہت سٹریس ہوتی جمیل صاحب مجھے ایک بات بتائیے میں آپ کے اندر جو آپ کی آنکھوں میں اور ویسے آپ کی شخصیت میں بھی دیکھ رہی ہوں ایک عورت کے لیے آپ کے اندر درد ہے مردوں کے اندر میری پرسنل وہ ہے کہ نہیں ہوتا اتنا آپ کیسے سوچ رہے ہیں کہ جیم ہونا چاہیے بیٹا کمال ہوگی تو ساز بی ازت کرے گی مرد کے اندر یہ حسین کہاں سے آئی ہیں مرد کے لیے آپ کی ٹھائی پلسی میں صافتے ہیں کہ ساز بھی اندر موجود رہے ہیں کشی میں مجھے پلسیaczہ کیوں نے جاناتی کے لیے آپ کی اکٹی پلسیچی پاپلیشی آنکھ پکڑنا ہے ہمارا بھی تکریبا فیفٹی فیفٹی لیڈیز و جن چار رہے ہیں چارٹر اکاؤنٹنز بھی ہمارے پاس لیڈیز ہیں ہمارے پاس لیڈیز ہیں ہمارے پاس لیڈیز ہیں ہم ان کو سمجھنے ہیں وہ بہتر فورس وہ بہتر ہیں اور ریزلٹس ہیں تو اب جب یہاں آئے ہیں پریشان ہو کے ان کو ہمارے پاس دینا ہمارے پاس گھر واپس جائیں ہم صرف گھر توڑنے کے لیے نہیں بیٹھیں 60% واپس بھی چلے جاتے ہیں محباب بھی چلے جاتے ہیں ہزبین بھی آتا ہے یہاں اس کو کانسلنگ کرتے ہیں ہزبین کی بھی کانسلنگ ہوتی ہے بلکل پیرنس کی کانسلنگ ہوتی ہے سیکللوچکل کانسلنگ جہاں وائلنس ہوتا ہے گھر میں وہاں پھر یہ لوگ فوڈ ڈاؤن کرتے ہیں بلکل 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 تو ظاہر ہے ہزبین کی کانسلنگ ہوتی ہے وہ آتا ہے دیکھتے ہیں پولیس والے ہیں یہ ہے ابھی بچی کو معلوم پڑ گیا ہم کہتے ہیں یہ ایک فون کریں کہ ہم آکے ریچ کرا لیں گے ججز کا دیکھیں یہ ملک میں کہتے ہیں نا دردت سال تک ججمنٹ نہیں ہوتی ہے انہی بچیوں کے کیسز تین مہینے سے چار مہینے میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ زبردست چھوڑی سی بریک پر جا رہے ہیں ہم واپس آئیں گے بلکل رمضان میں اور اپنی گفتگو جاری رکھیں گے بلکل رمضان میں واپس آگے ہیں ایک نیکی سیگمنٹ اس پر چل رہا ہے اور پناہ شلٹر ہوم سے ہمارے ساتھ جمیل صاحب اور ازمہ صاحبہ جو کہ فاؤننگ ٹرسٹیز ہیں وہ آئے ہیں تشریف لائے ہیں اور بتا رہے ہیں اس شلٹر ہوم کے حوالے سے اور میں نے ابھی خود ذاتی طور پہ بھی کچھ پکچرز دیکھیں ان کا بکلٹ دیکھا میں بہت حیران ہوئی یہ بہت خوشی مجھے ہوئی کہ ہمارے پاس جس طرح کی شلٹر ہومز ہیں یقین مانیے کہ تکلیف میں بھی تو ہمارے پاس جانے کا دل نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے بہتر تو چلو گھر میں ہی ماریں گھالو وہاں جا کے جو حال ہونے ہیں تو میں نے دیکھا مجھے مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ اتنا زیادہ خوبصورت انوارمنٹ اور وہاں پہ ساری فیسیلٹیز اویلیبل ہیں خواتین کے لیے ہی نہیں بلکہ خواتین کے ساتھ عورت کی آتی ہے تو عورت کے ساتھ بچہ تو ایک لٹک کے آتا ہی ہے نہیں نہیں کافی سارے ہاں بچے جائے وہ عورت کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں اچھا بات ہو رہی تھی آپ نے جیسے بھی ذکر کیا عزما صاحبہ کے ساکولوجیکل ٹیٹمنٹ بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے ایک عورت جب ایک تکلیف تراماتک سچویشن سے زندگی میں گزر رہی ہوتے ہیں تو ہی وہ آتی ہے ہم دیتے ہیں کانسلنگ اس کی اپنی بھی اور اس کے شوہر کے ساتھ بھی دیتے ہیں یعنی کہ اس کو میریج کانسلنگ بھی دیتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ گھر اپنا بسا ہی لے یہ نہیں کہ تڑوانے کے لیے جیسے کہ جمیل صاحب نے بولا تڑوانے کے لیے نہیں صرف جڑواتے بھی ہیں گھروں کو دوبارہ سے یہ بتائیے کہ کانسلنگ کی طرح کیا وکیل کی بھی سروسز یعنی کہ کوئی سولیسٹرز بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کہ ان کا کیس ڈیل کرتے ہیں یہ تو بتا ہی نہیں ہوتا نا لا کے بارے میں ہمارے پاس تو پوری ایک لیگل ٹیم ہے جو پرو بونو سروسز دیتی ہیں لیکن جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ پناہ کو بیر کرنا پڑتے ہیں ان ساری سروسز کے لیے زاہر ہیں ہمیں فنڈنگ کی تو ضرورت رہتی ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ سٹینڈرڈ کا ہم چلا رہے ہیں سال میں دو یا تین دفعہ لڑکیوں کی آؤٹنگز کراتے ہیں پھر ہم انٹر فیتھ حامنی میں بلیف کرتے ہیں یعنی کہ ہم سارے تہوار بناتے ہیں چاہے وہ نیو یور ہو عید ملاد النبی ہو عید ملند پارٹی ہوئے گی دیوالی ہے سارے تہوار بناتے ہیں ہر مذہب ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ عورتوں کو ان کو پتا چلے کہ یہاں یہ سارے مذہب کے لوگ اگزسٹ کرتے ہیں وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ ایچ ونس ریلیجن تو اسی لئے ہم سارے تہوار بنائے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو ہم کبھی فارم ہاؤز لے جاتے ہیں اب ایسی ہم جگہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں سیف بھی ہوں کچھ ادردر نہیں ہو جائیں لڑکیاں کیونکہ کورٹ کے ذریعے آتی ہیں ہم کورٹ کوانسربل ہوتے ہیں تو فارم ہاؤزز میں ہم لوگ پیسہ خرچ کر کے وہاں فارم ہاؤزز بک کر آتے ہیں جب تھوڑی سی لڑکیاں تھی تو ہم بیچ پلے جاتے لیکن اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو ہم ایسی ایریاز میں جاتے ہیں وہ کونسا اللہ دین پاک تھا وہ ہمارے لئے ریزرف کر دیتے ہیں وہاں جاتے تھے سال میں دو کووٹ کی وجہ سے ذرا رکاوٹ ہو گئی ہیں لیکن سال میں دو یا تین ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جیسے انہوں نے کہا مووی ہاؤزز بھی لے گئے ہیں درامہ انجیوز اپنے پروگرامز کرتے ہیں انہوں نے آرٹس کانسل میں وہاں لے جاتے ہیں ان کی آورنس ریزنگ ہوتی ہے شیما کرمانی جیسے لوگ ہمارے آنکھا پرفورمانس بھی کرتے ہیں اور ایک اور فرا کر کے یاسمین کر کے ایک دانسر اس نے بھی آنکھا پرفورمانس کی because all that is good for their body and for their well being and yoga ہوتی ہے تو لوگ آتے ہیں awareness ریزنگ کرتے ہیں on reproductive health on how to communication all these things ان کی اوورال اکھولیسٹک ہماری اپروچ ہوتی ہے کہ وہاں سے جب عورت نکلے تو وہ ایک confident عورت نکلے ماشرگز ہے جتنے آپ اپورتی نکلے ان کی اپور کوئی چینج نظراتا تھا بہت زیادہ آپ اس کی تشریر دیکھیں جب وہ آتی ہیں اور جب وہ جاتی ہیں جو تشریروں سے فراہ ظاہر ہو جاتا اچھے یہ بات کہ آپ نے جیسے کہ بتایا تھا کہ یہ temporary شلٹر وم ہے مگر کچھ خواتین اس میں دو دو سال بھی آپ نے بتایا کہ رہتی ہیں تو جب یہ واپس جاتی ہیں بل فرض دیکھیں یہاں پہ تو وہ خواتین آتی ہیں میں نے خود اپنی زندگی میں ایسی کئی عورتوں کو دیکھا ہے دن کے آگے پیچھے کوئی کفیل نہیں ہوتا نہ باپ ہوتا ہے نہ بھائی ہوتا ہے شوار ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے بیٹے کو بھی چھین لیتا ہے تن تنہا عورت ہوتی ہے یا ایسے بھی گھر ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو بچی کوش شادی کرتے ہوئے رخصتی کے وقت کہا جاتا ہے کہ بیٹا تمہاری میت ہی آئے وہاں سے یا اب کبر میں جانا ہے تو اپنے شوار کے ساتھ راپس نہیں آئے ایم ساکارتے کیلی تو یہی ہے یہی ہمارا پیچھے وہ برداشت کرتی ہیں وہ برداشت کرتی ہیں تو جب ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا اب ہم نے ان کو وسائل بھی دے دیے ارننگ کے اور ہم نے ان کو سکھا بھی دیا ان کو فن دے دیا وہ کسی کی مہتاج نہیں ہے اس کے بعد ہم ان کو ایک وہ کیسے اپنا پیر جینا کیسے شروع کرتی ہیں جب وہاں سے نکلتی ہیں اگر کچھ اس کے باس کدھر اور جانے کی نہیں ہے تو کدھر ایمپوریمنٹ ڈلانا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو انڈیپینڈن کرنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے اس کو انڈیپینڈن کر سکتے ہیں پینگ گیس کی طرح رہ سکتے ہیں اور دوسی چیز جو ہے جو پہلا شیلٹر ہے جس میں ٹرانزیشنل ہوم بھی ہے اگر کوئی 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 ایڈوانس کرنا چاہتی ہیں بیوٹیشن کا یہ وہ تو ایک سال ہمارے پاس رہ سکتی ہے اب وہ شیلٹر کے ساتھ ہی ہے ہمارا کام بھی جا کر سکتی ہے کام بھی جا سکتی ہے صبح شام کو آئے رہے نہ اس کو کھانا پکانے کی فکر ہے نہ کچھ ہے ایک سال میں کوکنگ کلاسی سکھاتے ہیں ایڈوانس شیفز بنا رہے ہیں یہ تو لگ رہا ہے کسی جنت کا ہے منظر ہے ایک جنت کا منظر ہے ایڈوانس شیلٹر ہے صحیح بات کرنی ہے یہ ایک اویسس ہے بلکل ہمارے جو چیز پاسن ہیں جرسیس ہیں انہوں نے جو اچھا کام بہترین کام جو تھا ججز کو بلایا ہونے جو ججز یہاں بیٹھ کے آنکے ان کے قصے کہانیاں سنی ہیں اس کے بعد ان کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہوا ہے بلکل وہی بات ہے دارو لامان کا خراب عورتیں ہیں عورتیں اپنی عورتوں کو خراب سمجھ دیں آپ دیکھیں آپ لوگ کا دشمن خود ہے مرد کی تو آپ بات کر رہے ہیں مرد سے زیادہ تو عورت دشمن ہے عورت کی صحیح صحیح جتنے آپ دیکھیں چلے جائے دارو لامان دیکھیں کیسے رکھا جاتا ہے پوسیشن افر پاور ایک چلی پاور دائنامکس کی بات ہوتی اس نہ عورت عورت جب ایک ساس ہوتی تو وہ پاور کی پوسیشن میں ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ پاوری ہے فیملی وائلنس ہوتا ہے اس میں جنڈر کو درمیان نہیں لانا چاہیے جو برا ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے وہ ہر جگہ برا ہوتا ہے سمجھتے ہیں جو بچی دار و رمان میں گئی ہے ان کو بہت نہیں کیسے پہنچے کیوں سمجھتے ہیں خراب ہوتا ہے ہاں جی گھر سے بھاگی ہے بھائی ہے دیکھو کہ وہ اتنا پیٹ پٹ آئی ہے دکٹر آئی ہے اس کی منگنی پہلے ہوئی ہے لڑکا بھی پڑھتا ہے لڑکا بھی پڑھتا ہے اچھا خاص ہے اس کو سی حادی نہیں کرنی دی اس کو بھی کزن بھی ہے اس کا اچھا وہ ہمارے پاس آگئی ہے صحیح اب فلڈ فلیجھ کالیفائی ڈاکٹر ہے رہی یہاں اس کے پرنس کو سمجھایا اس کو بھی بھائی ہے اب اس کو جاب بھی دلا دیا ہم نے ماشا میں دیکھتا ہوں یہ کینسر ہسپیٹل بھی بھی سکون اس کے پرنس کو اپنے پرنس کو دیا ہی ہے اس نے منظر رہی ہے اب اس سے بڑھتا ہے اس کے پرنس میں ہوجودا ہے اس نے کنسر میں ہے اس کینسر ہی ہے سکھا اللہ اللہ بلس یو فرائی ہے جو خواتین ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں اور اگر وہ خود نہیں تو کسی ایسی عورت کو جانتی ہیں کیونکہ مومن جمالے گر میں جو ہاوس ہلپس ہوتی ہیں بہت تکلیفوں میں آتی ہیں آپ کو پتا ہوگا بلکل ہمیں تکلیف ہیں آپ یقین کریں کہ Jameel صاحب کئی حاوس ہلپرز کو دیکھتا کہ با جیسے میں بہت درد میں بہت درد میں میرا شوہرات کو نشاہ کر رہا تھا تو مجھے بہت پیٹتا ہے میں کہتا ہے کہ تم رہتی کیوں اس کے ساتھ تم خود کماتی ہو نشے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا میں نے دیا نہیں تو مارتا ہے تم چھوڑ دو اس کو مطلب اگر ایسا ہے تو یہ بتائی ہے کہ جو خواتین میں دیکھ رہے ہیں ان کو کیسے دیں گے کہ وہ ریچ کیسے کر سکتی ہیں وہ یہاں پہ کیسے آ سکتی ہیں جو ان کیسے کر سکتی ہیں اس کے بعد ہم اپیل کی طرف جائیں گے آپ ہمارا جو نمبر ہے اس پر کال کریں انہاں جو ہے 24 7 کوئی بھی ویکٹم ہو وہاں آ سکتا ہے ایشا منزل اس کا ایک پوائنٹ ہے وہاں پر لوکیٹڈ ہے ہماری ویب سائٹ ہے اگر ظاہر ہے جو انپڑڑ ہیں وہ نہیں پانچ سکتے ہیں بھارے ہمارے ویب سائٹ پر سارا اس کا ڈیٹیلز ہیں تو جو بھی آنا چاہے وہ بغیر کسی جھجہ کے آ سکتا ہے 24 گھنٹے وہاں پر ایڈمیشنز ہوتے ہیں ہمارے اور جیسے آپ نے بتایا ابھی میرے پاس ایک چھوٹی سی بچی آئی ہے اس کی ماں یہاں کام کرتی تھی اس نے اس کو بلایا ہے تین بچے چھوڑ کر آئی ہے وہاں چوتھا بچہ باپ شوہر نے ایسا مارا کہ وہ بچارہ ادھر ہی مر گیا اللہ جی اب وہ یہاں جب آئی ہے چودہ سال کی عمر میں بٹا سٹا کی شادی ہوئی ہے بٹا سٹا ایک الگی تو وہ جب یہاں آئی کہ میں نے تو ایسے دنیا کبھی دیکھی نہیں تھی صد کے جاؤں یہ تو ایسے دنیا ہے اس کے چہرے پہ رونک آگئی ہے اس نے کہا میں تو کبھی ایک سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی بھی دنیا ہوتی ہے can you imagine so many girls come to us saying that that we have never envisioned such a life where we will feel confident where we will feel good about ourselves where we will get good food to eat جہا ہمیں کچھ سکھایا جائے گا جہا ہمیں عزت ملے گی جہا ہمیں دودکار سے کوئی بات نہیں کرے گا دودکار سے بات نہیں کرے گا پیار محبت دے گا تو life changes for them and that confidence can take them forward اور یہ ایک چیز میں آپ کو کہوں گی کہ فنہا جو ہے تیمٹری شیلٹر ہے میں سمجھتی ہوں ہمیں اس پلیٹ فارم سے میں کہوں کہ گورنمنٹ کی زمینداری ہے کہ آپ اچھی سیف ہاؤزنگ بنائیں عورتوں کے لیے گیٹر کمیونٹیز ہوں جہاں عورتیں رہیں دو کمروں کی ایک کمرے کی ہو جہاں عورت جو ہے وہاں آرام سے سکون سے رہ سکے اور وہ کام پہ بھی جا سکتے اپنے بچے بھی پال سکے یہ سیٹ کی زمینداری ہونا چاہیے بلکل 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 ہسے ہیں کہ آپ سیف انوارمنٹ پر ہاؤزنگ بھی نہیں ہیں تھے بڑے شہر میں آپ دیکھیں کتے ہاؤزنگ ہیں ہاؤزنگ فرسلیٹیز بھی نہیں ہیں ہاؤزنگ ہو جو جو عورتیں جو ہیں ہاؤزنگ میں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں پرائیویٹ ہاؤزنگ ہاؤزنگ ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے جو ہیں وہ تو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملکم جائیں اس کے دنیا کے کسی بھی ملک کے ملک میں نکل سکتے ہیں انکو سویڈگ کے ملک میں بیٹری بھی بڑے جائیں تم نکل سکتے ہیں میں دیکھنی پر ملک کن کو باہر دول نہیں ہاؤزنگ خود سے ملک کریں انکو چیز دوسروں کے لیے چاہتے ہیں سوڈیس کی تحرمیت خود کر دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں تو ایک عورت ہے کسی بھی ملک میں جائیں اور رہا سکتے ہیں ایران اندار ہو خورا ہے ایران من اجاز اسے ہیں میں سے بار مرمبا جانب ہیں اور پاکستان میں فرام شرطتا ہے ایک اندویجوری اپنے اپنے پاسیٹی میں رہتے ہیں زہمار دیں اور ملک کے ساتھ کرتے ہیں میں نلپ ترابیس ہوں لائف کوچھ اگر آپ درد یا تکلیف میں رہی ہیں تو اپنی درد اور تکلیف میں رہی ہیں تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ان کی بھی درد تکلیف کو محسوس کریں زیادہ سے زیادہ لوگ ڈونیٹ کریں ان کے ساتھ کھڑے ہو اور اس کار خیر میں شامل ہو